اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے فوائد و معرفت سبب نزول کی یعنی سبب نزول کی معرفت کے کیا فائدہ ہیں اس سلسلے میں تین فائدوں کو ذکر ہوا ہے علف با جیم کے تحت اور آج یہ چوتھے فائدے سے درش شروع ہوگا تو چوتھا فائدہ ہے یہ معرفت و سبب نزول خیر و سبیلن لفام معانی القرآن سبب نزول کی معرفت قرآن کے معانی کو سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ ہے یہ سبب نزول کا ایک بڑا ہم فائدہ ہے یعنی سبب نزول کی معرفت کے ذریعہ قرآن کریم کی معانی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اور بعض آیات میں جو ایک طرح کی پیچھتگی ہوتی ہے وہ پیچھتگی بھی دور ہو جاتی ہے تو مصنف کہتے ہیں وہ معرفت و سبب نزول خیر و سبیلن لفام معانی القرآن یعنی سبب نزول کی معرفت قرآن کے معانی کو سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ ہے یہ وہ کشف الغموز اللذی اکتنف بعض آیات فی تفسیریہ مالم یورف سبب نزولیہ تو سبب نزول کی معرفت بہترین راستہ ہے فہم قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لئے اور اس پیچھتگی کو دور کرنے کے لئے جو بعض آیات کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اس کی تفسیر کے سسلے میں جب تک کی اس کا سبب نزول معلوم نہ ہو اس کے بعد مصنف نے علامہ واحدی ابن دقیق العید اور ابن تیمیہ کے اقوال نقل کیے ہیں قادل واحدی لا امکن و معرفت و تفسیر اللہ دوند الوقوف على قصتها و بیان نزولها یعنی کسی آیت کی تفسیر کی معرفت ممکن نہیں بغیر اس کے واقعہ اور اس کے بیان نزول پر واقفیت حاصل کی ہوئی ہے ابن دقیق العید کہتے ہیں بیان سبب نزول طریق قوی فی فہم معنی القرآن یعنی سبب نزول کی وضاحت معنی قرآن کے فہم کے سلسلے میں بہترین راستہ ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں معرفت و سبب نزول یعین و علا فہم ال آیا فَإِنَ الْعِلْمِ بِسْتَوْبْ يُوْرِثُ الْعِلْمَ بِالْمُسَبَّبْ یعنی سبب نزول کی معرفت یہ معاون ہے مددگار ہے آیت کے فہم کے لئے اس لئے کی سبب کا علم مسبب کی علم کا سبب ہے اس لئے کی یہ سبب کا علم ذریعہ ہے مسبب کے علم کا اصل میں ایک ہے سبب اور سبب کے نتیم و وجود میں اس کو مسبب کہتے ہیں تو مصنفنس کی دو مثالیں پیش کی ہیں ایک مثال تو وہی جو مثال گذری ہے فائدہ دوم کے تحت ان کی مثالوں میں سے مَا اشکلہ یا مَا اشکلہ عَلَى مَرْوَان بِالْحَكَمْ فِي فَحْمِلْ آیَةِ الْعَانِفِتِ الزِّكْرِ یعنی ان کی مثالوں میں سے جو استباع ہوا مَرْوَان بِالْحَكَمْ کو آیتِ کریمہ کی سمجھنے کی سسلے میں جس کا ذکر کچھ دیر پہلے ہوا ہے کیا ہے یہ آیتِ کریمہ ہے کی لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَغُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفَعُلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَحْفَادَتِ مِنَ الْعَزَابِ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ تم نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس عمل سے جو انہوں نے کیا ہے اور جو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے عمل کے ساتھ جو انہوں نے نہیں کیا ہے تو تم انہیں عذاب سے دور نہ سمجھو ان کی لئے عذابِ علیم ہیں تو مروان بن حکم اس آیتِ کریمہ کے حکم کو عام سمجھتے تھے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ نہیں اس کا تعلق تو اہلِ کتاب سے ہے اہلِ کتاب کہ اندر جہاں اور بہت سے عادتیں تھیں ان کے عصافتے ایک وصف ان کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے کسی کیوئے کام پر بہت خوش ہوتے تھے اور ایسا ایسے کام کو بھی جس کو نہیں کیے رہتے تھے وہ چاہتے تھے ان کی تعریف کی جائے تو ابن عباس نے اس کا سبھیلزول بیان کیا تھا تو یہ بات گدر چکی ہے ایک مثال اور دیئے مصنف نے بڑی دلچسپ وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے سور بقرہ کی ایک سو اٹھامن یہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِهِ تَمَرَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اِنْ يَتَّوْوَ فَبِهِمَا وَمَنْ تَتَوْوَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ شَاكُرٌ عَلِيمٌ یہ حجر عمرہ کہ ارکان میں ایک رکم صفا مروہ کی سعی بھی ہے لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو عام طور پر یہ اسلوب وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز مباہ ہو واجب نہ ہو اور یہی بات لوگوں نے سمجھا بھی ہے یہ جمہور کے رزدی صفا مروہ کی سعی حجر عمرہ کے ارکان میں سے علامہ مزدہ مخشری نے کشاف علم القرآن میں ذکر کیا ہے امام غنفر حیم اللہ سے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّ سَعِيَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُقْنِن یعنی سعی واجب ہے رکن نہیں ہے اور اس کے تاریخ پر دم ہے یعنی کوئی قربانی دے دیں گے تو حج اور مرہ پورا ہو جائے گا اور اس کے آدمی وجوب کے قائل ابن عباس ابن زبیر انس بن مالک اور ابن سیرین وغیرہ ہے لیکن یہ آیتِ کریمہ کے فہم کے خلاف ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صفحہ مرمہ کی صحیح واجب نہیں ہے دیکھئے غور سے سنیے یہ دراصل اس کا خلاصہ میں ذکر کر دوں کہ قرآن کریم میں یہ اسلوب جو اپنایا ہے کہ ان دونوں کے تواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صفحہ مرمہ کی صحیح مباہ ہے واجب نہیں ہے دراصل یہ اسلوب اس لئے اپنایا گیا کہ صفحہ اور مروہ پر دور جاہلیت میں صفحہ پر ایک بدھ تھا جس کا نام اساف تھا اور مروہ پر نائلہ نامی بدھ تھا تو جب دور جاہلیت میں لوگ یہ حج یا عمرہ کرتے تھے تو وہ لوگ صحیح کرتے تھے صفحہ اور مروہ کی اور ان دونوں کو چومتے تھے تو جب مذہب اسلام میں حج فرض کیا گیا تو لوگوں نے صفحہ اور مروہ کی صحیح کو ناپسندیدہ سمجھا تھا حرج محسوس کیا تھا تو اس حرج کو دور کیا ہے قرآن کریم نے کی نہیں نہیں صفحہ اور مروہ کی صحیح میں کوئی حرج نہیں رہی یہ بات کہ صفحہ اور مروہ کی صحیح واجب ہے کہ واجب نہیں ہے تو اس کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صفحہ اور مروہ کی صحیح واجب ہے یعنی صفحہ اور مروہ کی صحیح یہ رکن ہے دیکھئے یہ خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے تو یقیدن صفحہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص خانے کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کو تواف کرے اُمَن تَتَوُّعَ خَيْرًا اور بعض لوگ اسی کی طرف گئے ہیں ظاہر سے استدلال کرتے ہوئے لیکن آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَقَتْ رَدَّتْ آئِشَةُ عَلَى هُرَوَةِ بِالزُبَیرِ فِي فَامِهِ ذَلِكَ بِي مَا وَرَضَ فِي سَبِّي نُضُولِيهَا آئیشہ نے تردید کی اور غرب زبیر کی یہ ان کے فہم کے سسلے میں جو وارد ہے اس کے سب بنزول کے بارے میں کیا سب بنزول اس کا ہے اس کا سب بنزول یہ ہے کہ یہ صحاب کرام رضی اللہ مجمعین نے گناہ سمجھا ان دونوں کی سائی میں اس لئے کہ وہ جاہلیت کا عمل تھا اس وجہ سے کہ صفہ پر اساف نامی بدھ تھا اور مروہ پر نائلہ نامی بدھ تھا یہ دونوں بدھ تھے اور جاہلیت کے لوگ جب صحیح کرتے تھے ان دونوں کو ہاتھ لگاتے تھے آئیشہ سے مروی ہے انا آئیشہ تا نعروہ تا قالا لہا ارائی تے قود اللہ ان السفا والمروہ تا من شائر اللہ فمن حج البیت آوی اعتمرا فلا جناہ علیہ تایتا ہوا فبہما یہ اروہ بن زبین نے آئیشہ سے یہ اشکال کیا تھا تو آئیشہ سے مروی ہے کہ اروہ نے ان سے کہا آپ دیکھتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قول کہ سفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تو جو شخص خانِ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا تواف کرے فما را علا آدن تو میں کسی کے لئے حرج نہیں سمجھتا اروہ نے کہا کہ ان دونوں کا تواف نہ کرے یہ اس کا ظاہر مفہوم اروہ نے لیا تو آئیشہ نے کہا کہ بے سما قلتا ہے ابنہ خطی بہت غلط بات کہی تم نے اے میری بہن کے لڑکے اے میرے بھانجے اگر بات وہی ہوتی جو تعویل تم نے کی ہے تو آیت کریمہ اس طرح سے ہوتی فلا جناہا علیہ اللہ اتوہ فبہمہ یعنی کسی کے لئے حرج نہیں کہ ان کا تواف نہ کرے لیکن یہ اس آیت کا نزول ہوا ہے اس وجہ سے کی انسار مسلمان ہونے سے پہلے کامو یحلون لیمنات التاغیت اللیتی کامو یعبدونہا کہ وہ تلبیہ پکارتے تھے سرکش منات کے نام وہ جن کی عبادت کرتے تھے وقان من احل لہا احل لہا یتحرزو ان یطوفہ بس صفا والمرف فلجاہلیہ فانجلل وقان من احل لہا یتحرزو ان یطوفہ بس صفا والمرف فلجاہلیہ اور وہ جو ان کا اعرام بات تھا تحرج محسوس کرتا تھا کہ دور جاہلیت میں صفا مروع کتواف کرے تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری یعنی انسار کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے منات تاغیہ کا تلبیہ پکارتے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر حرج محسوس کرتے تھے تو اس حرج کو قرآن کریم نے دور کیا ہے انس صفا والمرفت من شائر اللہ آئیشہ نے کہا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے تواف کے بعد میں گزاہت کی ہے فلیسہ لیہ حدن ایدہ تواف بہما تو کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان دونوں کے تواف کو چھوڑ دیں تو یہ چوتھا فائدہ ہے اور پانچمہ فائدہ یہ ہے کہ یہ سبب نزول سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق قصے ہے تاکہ تاکہ کسی دشمنی غلط جذبے کے نتیجے میں آیت کریمہ کا وہ مفہم نہ لیا جائے جو مراد نہ ہو تو وہی جو سبب نزول من نزلت فیل آیا سبب نزول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آیت کس کے بارے متری ہے یہاں تک کی آیت کو نہ محمل کیا جائے اس کے علاوہ پر یہ دعفے کے معنی محرک یہ دشمنی اور حمیت کے محرک کی وجہ سے کسی اور معنی پر محمل اللہ کیا جائے جیسے کہ یہ آیت کریمہ ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتْعِدَانَنِ اَنْ اُخْرَجَ وَقْتْ خَلَطِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَمَا اَسْتَغْيْسَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ یہ اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے صحیح بات یہ ہے کہ حاضر آیات عامت تشمل کل مئیع سی ابویح یہ آیت کریمہ عام ہے ہر شخص کو شامل ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے لیکن مروان نے اس آیت کریمہ کو عبدالعان بن ابو بکر اور ان کے اہل وعیال پر منتبق کیا تو سب نزول کی ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت کریمہ کو اس معنی پر محمل کرنا درست نہیں ہے دیکھئے اس ذات کی قسم جس نے اپنے والدین سے اف کہا وہ کسی چیز پر یہ تنگی اور پریشانی کی ظاہر کے لئے اف کہتے ہیں تمہارے لئے اف ہے کیا تم ہم کو دھمکی دیتے ہو تم دونوں کہ میں پیدا کیا جاؤں گا وقت خرط القرون من قبلی اور مجھ سے پہلے یہ بہت سی صدیان گزر گئی ہیں وَمَا اِشْتَغْيْسَانِ اللَّهِ اور وہ یعنی والدین اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے وہے لگا تمہارے لئے ہلاکت ہو آمین یعنی مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آؤ یہ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُمْ بے شک اللہ تعالیٰ کا وَعْدَ حَق ہے فَيْقُولُ مَا حَظَاِ اللَّهِ سَعْتُ الْعَبُلِينَ تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے ہیں ظاہر ہے اس آیت اکریمہ کا تعلق کسی مومن مسلم سے تو ہے نہیں اور مروان بن حکم نے اس کو بلا وجہ منتبت کیا عبدالوان نے ابو بکر وغیرہ پر تو ارادہ کیا معاویہ نہیں کہ جانشین براد یزید کو اور لکھا مروان کی طرف مروان کے پاس جو ان کے عامل تھے مدینہ پر اس کے بارے میں تو مروان نے کٹھا کیا لوگوں کو اور لوگوں کے دوران خطبہ دیا اور ان کو دعوت دی یزید کی بیعت کی طرف تو عبدالوان بن ابو بکر نے انکار کیا بیعت کرنے سے فَعَرَادَ ہو تو مروان نے ارادہ کیا ان کے بارے میں غیر مناسب معاملے کا اگر وہ داخل نہ ہو جاتے عائشہ کی گھر میں اور مروان نے یہ بات بھی کہی کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو عبدالوان بن ابو بکر کے بارے میں اتری ہے تو مروان نے اس آیت کریمہ کا غلط مفہوم لیا اینل والذی قال لی والدے افل لکما اتعداننی ان اخرجا وقت خلط القرون من قبلی یہ والذی قال لی والدے افل لکما اتعداننی ان اخرجا ان اخرجا کا معنی ہے اے ابع سباد الموت وقت خلط القرون من قبلی تو عائشہ نے تردید کی مروان کی اور انہوں نے اس کا سب نزول بیان کیا ایک روایہ تھی سسلے میں ہے کہ یوسف بن ماہک سے روایہ تھا انہوں نے کہا کہ مروان حجاز میں تھے معاویہ نے ان کو عامل بنایا تھا تو انہوں نے خطبہ دیا اور ذکر کرنے لگے یزید بن معاویہ کا تاکہ ان کے لیے بیعت کی جائے ان کے باپ کے بعد تو عبدالوان ابو بکر نے کہا کچھ بات کہی تو انہوں نے کہا خضو ہو فتخلا بیت آئیشہ پکڑو ان کو تو آئیشہ کے گھر میں داخل ہوگے فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ تو لوگ ان پر ان کو پکڑ نہیں سکے تو مروان نے کہا اِنَّ حَازَ أُنزِلَ فِيهِ یہی وہ ہے جس کے بارے بھی یعیت اتری ہے وَالَّذِهِ قَالِ لَوَالَدِهِ اُفِلْ لَكُمَا تو مروان نے اس آئیتِ کریمہ کو جو منطبق کیا عبدالرمان بن ابوبکر پر وہ انطباق صحیح نہیں تھا اور سبب نزول کی معرفت سے مروان بن حکم کی بات کی تردید ہوتی ہے میں نے ذکر کیا نا کہ اِنَّ حَازِ الْآَيَ عَامَّةٌ تَشْوَلُ كُلَّ مِيَعْسِ عَبُوَيْهِ یہ آئیتِ کریمہ عام ہے ہر اس شخص کو شامل ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے دیکھئے تو فَدَخْلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلْمِيَقْدِرُ وَلَيْهِ فَقَالَ مروان مروان نے کہا اِنَّ حَازَ أُنزِلَ فِيهِ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تمہارے لئے اف ہے تو عائشہ نے کہا مَا عَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَشَيْهِ مِنَا الْقُرْآنِ إِلَّا عَنَّ اللَّهَ عَنْزَلَ عُوْزُرِ عائشہ نے وضاحت کی ہمارے گھر والوں کے بارے میں قرآن کا کوئی ٹکڑا نہیں اترا ہے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ میرے عوضر کو نازل کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ سور نور میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معذرت کا جو نزل ہوا ہے اور عائشہ کی پاک دامنی کے نزل ہوا ہے بس اس کے علاوہ کوئی چیز میرے بارے میں عبدالوان کے بارے میں نہیں اتری ہے باز روایت میں ہے کہ اِنَّ مَرْوَان لَمَّا طَلَبَ الْبَيْعَى لِيَزِيد قَالَ سُنُوْتُ عَبِي بَقْرِ وَعُمَر مَرْوَان نے جب بیعت طلب کی یزید کے لئے اور یہ کہا کہ یہ عبو بقر عمر کی سنت ہے تو عبدالوان نے کہا کہ نہیں یہ حرقل اور قیسر کی سنت ہے تو مروان نے کہا کہ حاضر اللہ تعالیٰ قَالَ اللَّهُ فِيهِ یہی وہ شخص جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَالَّذِي قَالُوا لِيَوَالِدَيْا اُفِّلَّكُمَا یعنی جس نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ تمہارے لئے اُف ہے تو یہ بات عائشہ کو پہنچی تو عائشہ نے کہا کہ یہ مروان نے غلط بات کہی وَاللَّذِي وَاللَّهِ مَا هُوا بھی وَاللَّهِ وہ بات نہیں جو مروان نے کہی ہے اگر میں چاہوں تو اس شخص کا نام لے لوں جس کے بارے میں یعیت کرمہ اُتری ہے تو میں نام لے لیتا حالانکہ احسار و روایات کے تطبع و تلاش شعبت معلوم ہوتی ہے کہ اِنَّ حَاظِ الْآَيَا عَامَّةٌ تَشْمُلُ قُلَّمِ يَعْسِ عَوَوَيْهِ یعنی یہ آیت کریمہ عام ہے ہر اس شخص کو شامل ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کریں اصل میں کیا ہوا تھا مروان نے بہرحال اس آیت کریمہ کا مطلب غلط لیا اور آیات کے معنی و مفہوم میں غلطی ہو جاتے ہیں لوگوں سے یہ دراصل ایسا ہوا تھا کہ جب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد یزید کو جانشین بنایا تھا بڑی اس میں حکمت اعملی تھی جانشین بنانے میں تو پوری امت نے یزید کے لئے بیعت کر دی تھی البتہ یہ عبداللہ بن زبین اور عبداللہ بن ابو بکر اور حسین نظر اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی اور ان لوگوں کے بیعت نہ کرنے کو عبداللہ بن اباس اور ابن عمر ناپسند کرتے تھے بلکہ اس کو خروج اور بہاوت سے تابر کرتے تھے اس لئے یہ مروان نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی تھی بہرحال یہ اختلافی مسئلہ اسلامی تاریخ کا ہے اور اس معاملے بہت زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے واللذی قادل والدے افل لکماتا ایداننی تو بہرحال اس کا تعلق عبداللہ بن ابو بکر سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ مروان کو یہ غلط بات پہنچی ہو اس آیت کریمہ کے سسلے میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو ورنہ مروان یہ سقہ لوگوں میں ہیں مہددسین نے مروان کے حوالے سے روایتیں بھی نقل کی ہیں اگر مروان سقہ نہ ہوتے تو امام بخاری نے امام مسلم نے اور دوسرے مہددسین نے مروان کے واسطے سے بہت سی روایت اور بہت سی حادث نقل کی ہیں تو یہ بات پوری ہو گئی کہ سبب نزول کی معرفت کی کیا فائدہ ہیں تو سبب نزول کی معرفت کے پانچ فائدے ہیں جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے اور جس کا درس بحمد اللہ مکمل ہو گیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین